عمر بھئی آپ مجھے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں یہاں پہ کوئی جگہ کیوں خرید ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ سیف کیس یہ میری مثال کے طور پر اگر میں اپنا 20-25 لاکھ لگا رہا ہوں 35-30 لاکھ لگا رہا ہوں جتنے بھی ہیں جتنی اماؤنٹ ہے وہ میں لگا رہا ہوں تو وہ میں کیوں لگا رہا ہوں عمر بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ چھوڑیاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں لوگ لوٹے جاتے ہیں یہ کیا سکتے ہیں اچھا عمر بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ بزنی ہے ابھی میرا خیال سے اندیلے میں ہی کھڑے ہوں یہ کیا سکتے ہیں امار بھئی اگر شادی کریں کہ یہاں پہ جگہ لیتے ہیں جا اس کے بچے سکول جا سکتے ہیں یہاں پہ مدر سے جا سکتے ہیں یا کوئی ایسے اعلیٰ تعلیم اسلام علیکم خواتین و حضرات تو آج ہم پھر سے موجود ہیں نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون اور یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ ہم رات کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں دن کے اندر بناتے ہیں تو آج ہم آپ کو یعنی دیں گے اس جگہ اور مزمیل بھائی آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ امار بھائی آپ نے ویڈیو تو بنا دی نورٹ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز ون کی جس کے کافی ویوز بھی آیا ہے مزمیل بھائی نے کہا کہ میں آپ کے لئے کچھ سوال لے رہا ہوں پہلے مجھے آپ اس کے تو جواب دیں آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہاں پر جگہ ملی ہے بڑی سسٹیم ملی ہے مزمیل بھائی یہ کچھ سوالات لے لیتے ہیں مزمیل بھائی آپ کے کیا سوال ہیں اچھا عمر بھائی آپ مجھے پہلے سب سے پہلے یہ بتایا یہاں پہ کوئی جگہ کیوں خریدے مزمیل بھائی آپ کے سامنے یہ جگہ ہے کہ کتنی سیکیور اور ہر جگہ پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں انویسمنٹ سیف کیس ہے مثال کے طور پر اگر میں اپنا 25 لاکھ لگا رہا ہوں 35 لاکھ لگا رہا ہوں وہ میں کیوں لگا رہا ہوں یہ آپ سے ارز کرنے لگا ہوں کہ جو اور جو سسائٹی وہ آپ کو یعنی انشور نہیں کرتی کہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جب جگہ لے لیتے ہیں کہ آپ کی جگہ کو کچھ نہیں ہوگا ہم دیکھتے لوگ یعنی سستے کے چکر میں جگہ ہیں تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ امیر ترین لوگ ہیں وہ کبزہ کر لیتے ہیں جو کبزہ کر لیتے ہیں جگہ کے اوپر لیکن جی ایف اس کے پروجیکس پر ایسا کوئی چکر نہیں ہے اور آپ کی سیکیور اور یعنی فیوچر کے اوپر ڈیمینڈ کرتی ہوئی انویسمنٹ کیسے اگر یہاں پر آپ آج انویس کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائیں میں آپ کو بتاتا رہا تو ہم ویڈیو اس کے اندر اگر وہ 35 لاکھ سے اسٹارٹ ہے اگر وہ آپ 35 لاکھ پر یہاں پر لگاتے ہیں تو ان فیوچر اس کی ایک تو ڈیمینڈ بڑھے گی اور کیوں بڑھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بنگیوہ سوسائیٹی ہے یہاں پر چیزیں آہسترس تکر کے آ رہی ہیں اور جیسے یہ سارے یہاں پر کام کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ایک لوگوں کا روچھان ڈیریک اس طرف آئے گا اگر آپ لوگ آپ لوگ کو پروپٹی کے بارے میں نولیج ہے تو آپ کو پتا ہوا کہ سکیم 33 کی سیڈ پہ ملیر کی سیڈ پہ یعنی پہلے جو تھا وہاں پر ڈیمانڈ تھی وہ بہت ہی زیادہ کم تھی لیکن اب کچھ ٹائم سے کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جو پروپٹی کی جو ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انکریز ہو گئی ہے ابھی میں سکیم 33 کے ریڈٹ پوچھ رہا تھا تو وہ مجھے بتا رہے کہ یہاں پر تو ہم نے بیس بیس تیس تیس لاکھ کی جگہیں سکیور ہے کیونکہ جے فیس کو شورٹی دے رہا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ بھی نہیں ہوگا پیچھے یہاں پہ ملاد ہو رہی ہے جو ہیلو ہیلو کی آپ کو آوازیں آرہی ہیں یہ اس میں تو یہاں پہ ملاد ہو رہا ہے فنکشن وغیرہ ہو رہے ہیں اور یہ نائیڈ کا جو ڈیو ہے نا آپ کا اصل میں مین موٹل جو تھانا ہمارے یہاں پہ ابھی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہاں کا جو رات کا جو نظارہ ہے وہ بھی دکھایا جائے اور باقی عمر بھائی کو بھی ہم اور پکڑتے ہیں آگے کچھ مزید سخت سوالاتیں وہ کرتے ہیں ان سے اس جگہ کے حوالے سے عمر بھائی آپ مجھے یہ بتایا ہے کہ آئے دن میں یہ سنتا ہوں کہ یہاں پہ چھوڑیاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں لوگ لوٹے جاتے ہیں تو یہ کیا سینے یہاں گا بھائی مضامل بھائی آپ طرح آئیے نا فیس بوک کی دنیا سے اور یہ یوٹیوب کی فیک ویڈیو سے باہر آئے اصل میں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ فیس بوک پہ ہر بندہ اپنی حساب سے ناولیج تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے غلط سنا ہے آپ نے غلط سنا ہے کیونکہ ہم نے ناولیج کے مطابق یہاں پر ایسا کوئی چیز ریپورٹ نہیں ہوئی اگر ایک آدھی ایسی کوئی چیز ریپورٹ بھی ہوئی ہے تو اس پر ایکشن لیا گیا ہے اور دوسری بات یہ فیس بوک کی دنیا اور یہ ورشتب کی دنیا یہاں پر ہر بندہ اپنے اوپر ہی یعنی اپنی ہی بات کر رہا ہوتا ہے اپنے اس سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے اب وہ چاہے وہ بدنام کرنے کے لئے کر رہا ہو کس چیز کے لئے کر رہا ہو آپ کے اس بات سے میں تھوڑا اگری کروں گا کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جو ہم جب یہاں پہ ہمارا آنا اتنا نہیں تھا اس سے پہلے ہم نے کافی برائیاں سن رکھی تھی اس جوہاں کے بارے میں اب جب ہم خودائن میں جگہ وزیڈ کی ہے تو ماشاءاللہ آٹھ پورا دن ہم نے لگا ہے ہم نے ایسی کوئی صورتحال اور ایسی کوئی چیزیں نظر نہیں آئی بقائدہ اور ہم پہلے سے آرہے ہیں یہاں پہ بقائے چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن جو سوال میرے معنی میں تھے میں نے امر بھائی سے پوچھے امر بھائی مزید بریف کرے لوگوں کو یہ ذرا سمجھائیں چیز کے بارے میں اصل میں ایسا کوئی پرابلم یہاں پر ہوتا ہی سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گارڈ تروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک بھی بائک کو بغیر ایک بھی گارڈی کو بغیر پرچی کے وہ نہیں چھوڑ دے اور ایک گارڈ بھی نہیں ہے تقریباً چار سے پانچ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چھوڑ دے کہ آپ کی جان بچان والا اس کو چھوڑ دیا اور یہ بائی کی پرچی بند کی اور یہ ابھی آپ کے سامنے لائف پروف ہے ابھی ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں ہم یہ بائی رکھائیں گے اس کے بعد ہم بائی رکھائیں گے ورنہ ہماری بائک رو گری جائے گی یہ بات کی شورٹی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ فیس بک کی چیزیں ہیں اور فیس بک میں جوٹی چیزیں افواہ کر دی گئے ہیں جی فیس ویسا بھاغ گیا جی فیس پوری سوسائیٹی یہاں پر لانچ ہو گیا یہ گھر بن گیا جی فیس جی فیس کہیں نہیں بھاغ گیا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے انہیں گے کہ آگے بڑھانا بغیر تحقیقی وہ کام ہوتے ہیں تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہ اپنے بھائکے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشے اور بائکے جانی آزادی سے گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سیف فیل کر رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں بھی یہی پر کھڑا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلا میرا موبائل چھولی ہوتا پھر بعد میں آپ کا ہوتا ہے یہاں پہلا پوائنٹ ہے کراچی میں تو دو من میں آپ کو بتا ہے پھر موبائل کیا ہوتا ہے ہمارا موبائل کیا ہوتا ہے ہمارا موبائل کیا ہے اگر ہم نے اس کے باہر چلی جاتے ہیں پھر اس کی گرنٹی نہیں ہے لیکن یہاں پھر ہم سکر کھڑے ہیں اور ہم کب سے یہاں پر ہیں شام سے بلکہ یہاں پر ہیں اور موبائل کے جگہ جگہ ہم بھوم رہے ہیں ابھی تک کہ ہم سکر رہے ہیں اور باقی مضمل بھائی آپ کو جو فیس بوک والے شاید ان کے چوری ہوتے ہوں گے چلو ابھی پکڑتے ہیں فیس بوک والے کو پکڑتے ہیں کمنٹ میں ان کو بھی آپ کی یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہے ان کو دیکھتے ہیں ان کو یہی بولتے ہیں کہ آپ جو یہ افوائیں اور غلط انفورمیشن پھلا رہے ہیں تو یہ زرہ امر بھائی کی ویڈیو دیکھیں کہ امر کیا فرما رہا ہے اچھا امر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ نہ پانی ہے نہ گیس نہ بجلی ہے ابھی میرے خیل سے اندرے میں ہی کھڑے ہوں ہیں تو یہ کیا چکر ہے ہاں آگا بھائی یہ جو ہے نا یہ کسی کسی بلوک کے اندر ہے کہ وہاں پر گیس نہیں ہے اچھا کبھی کبھی پانی کا اشیو ہوتا ہے تو پانی کا اشیو جو ہے وہ تو جی فیس آپ کو سول کر کے لیتے ہیں پانی کے ٹنکر جو ہے جی فیس والے وہ پروائید کرتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہوں گے میں معلومہ اپنی پانی کے مسئلہ بھی حق کر دیں گیس کا پہلک کر کے پاس نا ہے صرف لینوں کے مسئلہ ہے باقی پانی کے مسئلہ نہیں ہے باقی معلومہ کراچی کوشکے ہے یہ باشد ہے اور امر بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں ۔ ہمارا یہ باقی ویڈیو بنانے کی اہی ہے آپ کو دو اورنسٹ ریو دے اس جگہ کے بارے میں یہاں جانے گیس کی اچھا ہے وقت کارچی میں ہوسکے یا اس کے ساتھ کو پیش کر رہا ہے ایسے در 걸 پیش کر رہے ہیں جہاں پیش کر رہا ہے کہ کوئی ماہو کے ساتھ پانی ہے باقی یہاں پیش میں گیس ٹھیک ہے، بزلی ٹھیک ہے کرنا اندیرے پیش میں اندیرے میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں نائی ڈیوز بنا رہے ہیں بجلی اور مسئلہ نہیں ہے باقی پانی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پانی کا بھی یہی صاحب ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ جلد چل وہ بھی یہاں جائیں گے اور جیسے یہاں پر یہ ساری چیزیں یعنی ڈیلوپمنٹ ختم ہوں گے میں آپ کو کیا بتا ہے جیسے یہ چیزیں یہاں پر آ جائیں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کی یعنی جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ کیسے بھوم کرتی ہے اور وہ اوپر جاتی ہے مجھے Spanish ا全اک کو پر لگائے ہیں تو ان فیسلیٹیز کے آنے کے پاتھ جو میں آپیں بتا رہتا ہوں وہ سنتر اسی تک آرام سے چلے گی اور اس سے بھی اوپر جانے کے چانسے redesignی سے کیونکہ bar to effect جامعہ چلےечение ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر آپ الکران کردیں جہاں ہن فیسلیٹی جافتے ہیں اور یہاں پر گفتے ہیں جیسے کہ اپنی بھشلی ویڈیوز میں بتایا کہ پر یہاں ہیں بھی مساجد اندیں ہوشیز ہیں بس چند چیزیں ہیں جب ہم مسئلے چل لیں انشاءاللہ جلس جل جو ہے وہ جی ایسے سولف کر دے گا تو یہاں پر جو ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ابھی انڈر ڈیولیف سسائیٹی ہے تو انڈر ڈیولیف سسائیٹی میں یہ تو ہوتا ہے کہ کمی پیشی تو چیزوں کی ہوتی رہتی ہے اچھا عمر بھائی اب مجھے یہ بتایا ہے آپ سے ایک بڑی زبردست سوال پوچھنے لگاؤں یہ امار بھائی ہے اگر یہ شادی کر کے یہاں پر جگہ لیتے ہیں تو کیا اس کے بچے سکول جا سکتے ہیں یہاں پر مدرسے جا سکتے ہیں یا ایسے اعلیٰ تعلیم یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ اندر تو آپ کو مل جائیں گے سکول تو یہاں پر بن چکے ہیں سکول تو آپ یہاں پر بیجیں گے انشاءاللہ اور نماز کے لیے اور حد شکل یعنی ابھی تو مدرسہ بھی بن رہا ہے یہاں پر ہم نے پیشلی ویڈیوز پر جسی پر بنائیے وہ مدرسہ جو بن رہا ہے اس کے اندر بھی آپ کے بچے تعلیم حاصل میں سکتے ہیں یعنی کس سے بہر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کو جانے کی ضرورت جانے کی ضرورت یہاں پر آپ کو ہر چیز کا جو فیسلیٹی وہ آپ مل جائے گی اچھا مار بھائی آپ پلاٹ بوک کریں ویڈیو کے بعد صحیح ہے آپ پلاٹ بوک کریں اپنا انشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہاں پڑھیں گے آپ کی بچیاں بھی ہاں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پھولیں گے صحیح انشاءاللہ بس عمر بھائی یہی تک سوالات جو لوگوں نے آج اپنے بڑے ہیں میرے پر بم آیا ہے لیکن تو یہ تو انشاءاللہ بم آگے سمجھو یہ تو فریکنٹلی آسک یہ ایٹم بم جانے ہیں وہاں پر گراتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اور یہ لوگوں کو سوالات ہیں جس کے عمر بھائی نے جواب دی ہیں تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ